موسیقی موسیقی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آئیے پرگرام سنتے ہیں اردو انٹرمیڈیٹ لازمی بک ٹو کورس کورٹ 3-6-4 پرگرام نمبر 22 آج کا موضوع ہے شکیب جلالی ایڈیٹر عبرالحسن میزبان اور پروڈیوسر داؤت رزوان عزیز طلبہ اسلام علیکم اردو انٹرمیڈیٹ لازمی بک ٹو کورس کورٹ 3-6-4 کے 22 پرگرام کے ساتھ آپ کا میزبان داؤت رزوان آپ کی خدمت میں حاضر اور 22 پرگرام یونٹ نمبر 6 غزل میں شامل شکیب جلالی کی غزل کے حوالے سے ہے شکیب جلالی کہ میں پاکستان کے بعد جو شاعر اُبر کر سامنے آئے اس میں شکیب جلالی کا نام انتہائی اہمیت کا حامل ہے ان کی شاعری اپنے مواثرین سے بہت مختلف تھی اب یہ ہم جانیں گے پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد صاحب سے کہ وہ کیا خوبیاں تھی جنہوں نے شکیب جلالی کو ایک منفرد حیثیت دلوائی اور اسی حوالے سے جو آپ کے نساب میں غزل شامل ہے اس پر بھی بات کریں گے اس کی تشریح اور مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد صاحب سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور صاحب سب سے پہلے تو کوش شکیب جلالی کی جو شاعری ہے کیونکہ یہ ایک منفرد شاعری ہے اور جس زمانے میں انہوں نے اس طرح کی شاعری کا آغاز کیا تھا یہ شاعری پڑھنے والوں کے لئے بلکل ایک نئی چیز تھی تو کیا خصوصیات تھیں کیا پیچھے مقاصد تھے کہ جس کی وجہ سے یہ شاعری جو ہے منفرد قرار پائی شکیب جلالی کا جہاں تک تعلق ہے وہ اردو غزل کی ایک بہت ہی منفرد آواز انہیں ہم قرار دے سکتے ہیں اور یہ انفرادیت انہیں ان کے اپنے اسلوب کی وجہ سے حاصل ہوئی جو کہ باقی غزل سے یکثر مختلف اپنے اہد کی غزل سے جو ہے وہ مختلف اسلوب تھا اور اس کی بنیاد جو ہے وہ تصویر کشی یا تمثال کاری پر تھی تمثال جو ہے یا image جو ہے یہ ان کی شاعری کا بنیادی حوالہ ہے وہ جذبات کی احساسات کی کیفیات کی تصویریں جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً یہ تصویریں جو ہیں یہ لہو رنگ ہوتی ہیں خون رنگ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ شاید خود شکیب کی اپنی ذاتی زندگی رہی ہوگی جس کی وجہ سے ایسی تصویریں جو ہیں انہوں نے تراشی ہیں اور اس کا پھر ایک بعد میں حوالہ جو ہے وہ ان کی جوامرگی اور خودکشی جو ہے وہ بھی ہے بہت چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گئے اور ایک چھوٹا سا مجموعہ کلام روشنی ہے روشنی کے نام سے چھپا ویسے تو اب ان کی کلیات بھی چھپ گئی ہے اور وہ خاصی زخیم بھی ہے لیکن روشنی ہے روشنی کا انتخاب جو ہے وہ خود انہوں نے اور بعد میں امن دیم قاسمی صاحب نے کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجموعہ ہی ان کا بنیادی حوالہ ہے اور دراصل چونکہ بہت ہی کام عمری میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ جو تھوڑا سا وقت انہیں ملا تھا ان کی اپنی زندگی کی آخری سالوں کا اس میں انہوں نے غزل کو ایک ایسا موڑ دیا اور وہی غزلیں جو ہیں وہ ان کا بڑا حوالہ ہے اور وہی غزلیں ہیں جن کی تمثالکاری کے حوالے سے ہمارے طالب علم جو اپنے نساب میں چیزیں جانتے آئیں اس میں تشبیہ تھی استارہ تھا مجاز مرسل وغیرہ یہ بنیادی چیزیں جو شاعری کے سمجھنے کے لیے کچھ استلاحات ہیں لیکن یہ شاید ہمارے طالب علموں کے لیے نہیں استلاح ہوگی تمثالکاری اس کے علاوہ دراصل ایک اور بھی بات ہے جو ان کے نساب میں شکیب جلالی کا تعرف اور ان کی شاعری کا تعرف دیا گیا اس میں بھی کچھ دو تین اسطلاحات نہیں ہیں کہ یہ تو ہے کہ کلاسیکی غزل کا ایسا رچاؤ اہانگ و انداز بیان میں تازگی یہاں تک تو وہ یقیناً سمجھتے ہوں گے لیکن اظہار میں ندرت اور جدید حصیت یہ جدید حصیت بھی ان کے لئے نیا لحظ ہوگا یہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہر ایک زمانہ جو ہے اس کی اپنی ایک حصیت یہ سنسیبیلٹی ہوتی ہے یعنی کہ چیزوں کو سمجھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور پھر ان کو بیان کرنے کا انداز بھی ہے اگر کوئی شاعر اپنے اہد کے مطابق اپنے احساسات اور کیفیات کا بیان کرتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے تو ظاہر ہے ہم اسے جدید حصیت کا حامل شاعر کہیں گے اب اس حوالے سے تو وہ بحث لمبی ہو جائے گی کہ شکیب کا اہد کیا تھا اور یہ جدید حصیت اس وقت کیا تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں تصویر کشی کے کرینے تمثال کاری کا حسن نمائع ہے اب چونکہ یہ بنیادی حوالہ ہے ان کی شاعری کا اور افسوس اس بات کا ہے کہ غزل جو دی گئی ہے وہ اس پر جو ہے اس میار پر شاید جو ہے وہ پوری کم جی ہاں اس میں وہ والی صورت نہیں ہے لیکن میں ہم یہ چونکہ سمجھتے ہیں لیکن افسوس میں ایک کتا کلامی کی معذرت ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو تمثالوں والی شکیب کی غزلیں ہیں وہ شاید ہمارے انٹرمیڈیٹ تقیس سطح کے جو طالبی علم ہیں ان کا سمجھنا بھی ان کے لئے مشکل ہوگا اس سے یہ ضرور ہوگا کہ تعرف حاصل کرنے کے بعد شکیب جلالی کا اور وہ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ غزل سننے کے بعد امید یہ ہے کہ وہ شکیب جلالی کو جب پڑھیں گے یہ باتیں جاننے کے بعد اور ہم جو ہے ان کے اسلوب کی یہ جو بنیادی خصوصیت ہے اس کا ذکر اس لئے کر رہے ہیں کہ وہ روشنی اور اے روشنی لے کر جب پڑھیں تو انہیں معلوم ہو کہ یہ تصویرکاری یہ تمثالکاری جو ہے وہ کیا ہے کوئی ایک دو اشار جو یہ ویسے اس کے حوالے سے ایک بات جو ہے میں یہ اگر بتاتا چلوں تمثال جو ہے وہ بنیادی طور پر انگلیش کا ایک لفظ ہے امیج اس کا ترجمہ ہے اور یہ ظاہر ہے تشبیح و استارہ ہی کے ذمہر میں آئے گا وہ ہوتی ہے لیکن شاعر جو ہے وہ کسی شاعر کی وہ تصویر جو اس کے الفاظ کے ذریعے ہماری چشم تصور کے سامنے آ جاتی صحیح چاہے وہ تشبیح کی صورت میں ہو چاہے استارہ کی صورت میں ہو اسے ہم جو ہے وہ تمثال کہتے ہیں اب جو محسوس اشیاء ہیں ان کی تصویریں کھینج دینا جو ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے لیکن شکیف کے ہاں وہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ بہت خوبصورت مناظر جو ہیں وہ آتے ہیں ایمیج کے ذریعے البتہ احساسات کی اور کیفیات کی مجردات کی یعنی جو ہے اس کو تصویر بنا کر جو ہے وہ پیش کر دینا یہ بہت بڑا کمال ہے لار سب میں چاہوں گا کہ اس موقع پر اگر کوئی دو ایک اشار جو ہیں شکیف جلالی کے آپ وہ سنا دیں جو نصاب میں تو شامل نہیں لیکن ان معیارات پر پورے اترتے ہیں تاکہ ہم آگے چلیں اور اس خضل کی تشریح کی جانے میں آ کر گرا تھا کوئی پرندہ لہو میں تر دیکھ رہے ہیں آپ آ کر گرا تھا کوئی پرندہ لہو میں تر تصویر اپنی چھوڑ گیا ہے چٹان پر چٹان یہ اس میں ایک ایمیجز ہیں اور وہ لار سب وہ جو ایک غالباً شیر مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں آرہا کہ وہ جو تو نے کہا نہ تھا جی اتنا نہ تیز کیجئے رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑو اس میں اتنا نہ تیز کیجئے ڈھولک کتھاب کو لار سب یہ شیر خاص طور پر میں نے آپ سے اس لیے بھی سنا کہ وہ جو آپ نے احساسات کی تصویر کا شیقی بات کی تھی وہ اس شیر میں جو ہے وہ موجود ہے اور مقصد یہی ہے کہ یہ طالب علم جان سکیں کہ بہت سی وستمام باتیں جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا وہ برحال ان کی شاعری میں موجود ہیں اب آتے ہیں نساب میں شامل غزل کی جانب یہ غزل آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد لار سب سے ہم درخواست کریں گے کہ ان کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں بتائیں جس قدر خود کو وہ چھپاتے ہیں لوگ گرویدہ ہوتے جاتے ہیں جو بھی ہم درد بن کے آتے ہیں غم کا احساس ہی جگاتے ہیں اہد ماضی کے زرفشان لمحے شدت غم میں مسکراتے ہیں خود کو بدنام کر رہا ہوں میں ان پہ الزام آتے جاتے ہیں اجنبی بن کے جی رہا ہوں میں لوگ مانوس ہوتے جاتے ہیں حضرت علوہ بھی آپ نے شکیب جلالی کی یہ وہ غزل سنی جو آپ کے نساب میں شامل ہے جس قدر خود کو وہ چھپاتے ہیں لوگ گرویدہ ہوتے جاتے ہیں یہ اور صاحب اس کے فردن فردن انشیروں کا مفہوم ہمارے طالبینوں کو بتائیے گا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حسن کا معاملہ ہے اس کے ساتھ پردے کا تصور جو ہے وہ لازمی ہے اور چھپانا بھی اس طرح کا ہے جس میں اور نمائع ہونے کی کیفیت جو ہے وہ ہوتی ہے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اس حسن کا شیوہ ہے جب عشق نظر آئے پردے میں چلے جانا شرمائے ہوئے رہنا اب یہ ساری کیفیات جو ہیں ظاہر ہے وہ شیعہ جو کہ آپ کو دکھا دی جائے لیکن آپ اس تک پہنچنے کے قابل نہ ہوں اس کی کشش جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے یہی جو بنیادی بات ہے وہ اس شیر میں بھی کی گئی ہے کہ محبوب یا وہ کوئی بھی شیعہ جس کو چھپایا جاتا ہے اس کے لوگ اور زیادہ گرویدہ ہو جاتے ہیں اس کے چاہنے والوں کی تعداد جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے ضروری نہیں ہے محبوبی ہو زندگی کی کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو عام نہیں کرنا چاہتی لیکن اس کا کردار ایسا ہے کہ لوگ اس کے گرویدہ ہوتے چلے جاتے ہیں یا کوئی اور ایسی حسین شیعہ کوئی مقصد کوئی راز جس کو چھپایا جائے یا چھپایا جانے کی کوشش کی جائے لوگوں میں اس کی کشش جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے کیونکہ وہ جو جون کا شیعر ہے کہ ہم نے جانا تو بس یہی جانا جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے جون علیہ اگلے شیعر کی جانب آتے ہیں جو بھی ہم درد بن کے آتے ہیں غم کا احساس ہی جگھاتے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرتی رویے جو ہیں ان کے حوالے سے ایک پڑھا چھا شیعر ہے اور لوگ جو ہیں وہ ہم دردی جدانے کی خاطر آتے تو ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو شخص غم میں مبتلا ہے کیا اس کے غم کا مدعوہ کیا بھی جا سکتا ہے غالب نے جو کہا تھا کہ کوئی چار اصاز ہوتا جی کوئی غم گسار ہوتا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے غالب نے جو کہا تھا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے کوئی چار اصاز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا یہ جو غم دردی جتانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں یہ عموماً ناسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں دن اچھے بھی آئیں گے جبکہ جب انسان کوئی دکھ کا شکار ہو تو اس کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے صحیح اس کے احساس غم کے احساس کو جگانا نہیں چاہیے یہ بہت خوبصورت بات ہے اور درد صاحب اس میں یہ بھی پہلو جو آپ نے آخر میں بیان فرمایا کہ احساس کو جگانا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس شخص پر بیٹھ رہی ہوتی ہے یا جس شخص کو جو غم ملا ہوتا ہے وہ اس کی تقرار پسند نہیں کرتا لیکن بار بار لوگ آکے وہی واقعہ جب بار بار سنتے ہیں تو یقیناً جس کو عذیت پہنچی ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کرنے سے اس کو مزید تکلیف ہوتی ہے اسے درد صاحب اگلا شیح ہے کہ اہدِ ماضی کے ذرفشان لمحے شدتِ غم میں مسکراتے ہیں یہ شیر بھی خوبصورت ہے اور اس میں جو ذرفشان لمحے ہیں تھوڑی سی میں چاہوں گا وہ قیمتی موتیوں کی طرح کے لمحے ہیں اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ ماضی چاہے کتنا بھی دکھ بھرا کیوں نہ ہو لیکن یہ اسے عزیز ہوتا ہے یہ موتیوں کی طرح اس کے لیے چمکتا رہتا ہے جو شیح ہماری یاد کا حصہ بن جاتی ہے وہ ہمیں عزیز ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے قیمتی ہو جاتی ہے اور اب حال کا دکھ جو ہے وہ تو نظر آتا رہتا ہے لیکن ماضی کی تلخیوں کو بلا کر ہم اس کی جو بہتر اچھائیاں ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ اس شدتِ غم میں اگر مسکراہت جو ہے وہ کسی لمحے کو حاصل ہے تو وہ ماضی کا کوئی خوبصورت لمحہ ہے کیونکہ حال انسان کو جو ہے یہ اس کی فطرت ہے کہ اس کا حال جو ہے وہ اسے ہمیشہ ماضی سے ابتر نظر آتا ہے مجھا حجر دور صاحب جو اگلا شیر ہے شدتِ غم میں مسکراتے ہیں خود کو بدنام کر رہا ہوں میں ان پہ الزام آتے جاتے ہیں حجر ظاہر ہے یہ ویسے تو کوئی کسی اتک کلاسی کی کلاسی کی نوعیت کا جو ہے اور موضوع کا جو ہے وہ شیر ہے کہ انسان جو ہے وہ عشق میں خود کو جو ہے وہ بدنام کرتا ہے اور الزام جو ہے اس کا ظاہر ہے کسی اور شخص پر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ شخص جو ہے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے تو شاید جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہو یا یہ شاعر سمجھانا چاہ رہا ہے کہ انسان جو ہے اسے چاہیے کہ عشق جو ہے اس کی تہذیب سیکھے صحیح دور بیٹھا غبار امیر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا تو یہ عشق کے ساتھ اس عدب کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر عشق سے یہ عدب پیدا نہیں ہوتا یعنی کہ دوسرے کا احترام پیدا نہیں ہوتا جس سے آپ محبت کر رہے ہیں کہ الزام ان پر آ رہے ہیں تو یہ کوئی محبت کی جو ہے اچھائی نہیں اچھائی بالکل ان پر الزام نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے جی کہ بہبوب پر الزام نہیں آنا چاہیے انسان کو اس ضبط کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اس ضبط کا حامل ہونا چاہیے کہ اپنے غموں کو یوں دنیا پر آشکار نہ کر دے کہ لوگ کہیں کہ فلان شخص کی وجہ سے یا اپنی شدتوں کو اس طرح سے آشکار نہ کریں اچھائی اور سب آخری شعر ہے کہ اجنبی بن کے جی رہا ہوں میں لوگ معنوس ہوتے جا رہے ہیں اس میں ایک عجیب سی کیفیت ہے تھوڑا سا اس کی وضاحت کیجئے گا ہاں جی ظاہر ہے جس ماحول میں شاعر رہ رہا ہے پہلے بھی ہم جو ہے وہ بات کر چکے ہیں کہ بصیرت کا حامل ہونے والا شخص جو ہے وہ دوسروں کے لئے اجنبی ہوتا ہے صحیح اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ شاعر خود بھی معاشرے میں ایک مسفٹ قسم کا انسان ہوتا ہے صحیح اس کے لئے بھی یہ تو دونوں شاعر اور معاشرہ ایک دوسرے کے لئے شخصی سطح پر اجنبی ہوتے ہیں یا اجنبیت کے حامل ہوتے ہیں ان میں اجنبیت پائی جاتی ہے اچھا لیکن یہ جو اجنبیت ہے یہ آپ کو نمائع کرتی جاتی ہے اگر آپ دوسروں سے الگ ہیں اور طرح کے ہیں راستے سے ہٹ کر چل رہے ہیں تو لوگ آپ کی طرف جو ہے وہ آنے کی کوشش کریں گے لوگ آپ سے معنوس ہوتے جائیں گے یا ہونے کی کوشش کریں گے تو شاید وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ انفرادیت جو ہے یہ انسان کی خصوصیت ہونی چاہیے لوگ چاہے اجنبیت محسوس کریں لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس سے معنوس ہوتے جاتے ہیں ناصر کا بھی شعر جو ہے عجیب مانوس اجنبی تھا اس میں بھی دیکھیں نا مانوس بھی اور اجنبی بھی ہے یہ کیفیت جو ہے یہ شاعر کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی ہے یا کسی بھی تخلیقار کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ وہ معاشرے سے جس راستے پر معاشرہ چل رہا ہے وہ اس سے ہٹ کر چل رہا ہوتا ہے نرس صاحب ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے شکیب جلالی کی شاعری کے حوالے سے ہمارے طالبی علموں کو کچھ معلومات فرام کی اور اس کے علاوہ شکیب جلالی کی قزل جو ان کے نصاب بے شامل ہے اس کی وضاحت فرمائی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزمان دعوت رزان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار ابھی آپ نے اردو برائے انٹرمیڈیٹ لازمی بک ٹو کورس کورٹ تھری سکس فور کا بائیسوان پروگرام سنا جس کا موضوع تھا شکیب جلالی ایڈیٹر عبرار الحسن اس پروگرام کے میزمان اور پروڈیوسر تھے دعوت رزوان